اسلام علیکم and welcome back to my channel i hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ یہ شوپنگ آل شیئر کر رہی ہوں دراز کا اس میں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے دراز سے مگوائی ہیں اور ایک میرا پارسل ہے جو میں نے فیبرک مگوائی ہے پانڈی سے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ پانڈی والے جو ہیں وہ ہول سیل میں مطلب سیل کرتے ہیں وہ اور وہ ٹنٹی فائیو میٹر جو ہے وہ میں نے مگوائی ہے اور کس لئے میں مگوائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے اس طرح کا ہے اچھا سب سے پہلے ہم دراز کے پارسل کی بات کر لیتے ہیں اچھا ان کے جو بائنگ لنک ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں نے یہ والا جو ہے نا یہ ہیڈ فون مگوائی ہے وائرلیس بلو ٹوٹھ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اوپن کر لیا تھا کیونکہ یہ میں نے عبداللہ کے لئے مگوائی ہے اس طرح کی پیکنگ میں نہیں تھا ایک اور باکس تھا اس کے اندر جس کے اندر اس طرح یہ فولڈ ہو جاتا ہے اور اوپن بھی ہو جاتا ہے اور اس سائڈ کے اوپر اس کے یہ ساری بٹن دیئے ہوئے ہیں یہ والیم اپ ڈاؤن کا ہے یہ والا آن آف کا ہے یہ دیکھیں اب آن ہو گیا اور اس کے بعد یہیں سے پھر آف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی لیڈ بھی تھی چارجنگ کیبل تھی یہاں پر اس کی چارجنگ ہوگی تو یہ ٹھیک ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ میں منشن کر دوں گی اوپر اور اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اس کی جو پرائس ہے یہ کیش انڈیوریڈ ڈال کے جو ہے یہ 923 ہے 923 روپے لیکن یہ اس میں اریجنل پرائس اس کی میں اوپر منشن کر دوں گی اس کے بعد نیکس جو ہے یہاں پر یہ میں نے کچھ 3 آئٹمز مگوائی ہیں جو آج کل دراز کے اوپر چل رہا ہے نا buy 3 آئٹم for 17, 18, 100 بھی ایک چل رہا ہے 1500 کی بھی 3 آئٹمز آتی ہیں اور یہ والے جو ہے یہ 1300 کی جو ہے 3 آئٹمز ہی اس میں میں نے جو چیزیں مگوائی ہیں یہ 3 چیزیں ہیں اس میں ان کو بھی میں نے اوپن کر لیا تھا اصل میں چارے پارسول جو ہے نا وہ عبداللہ کو بڑی جلدی ہوتی اوپن کرنے کی تو یہ وارٹر بوٹل میں نے اس کے لئے مگوائی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو تینوں آئٹم ہے نا یہ 1300 کی مجھے ملی ہیں یہ buy 3 آئٹم for 1300 والا جو تھا نا اس میں اس میں میں نے مگوائی ہے تو یہ کافی اچھی وارٹر بوٹل آئی تھی یہ اوورسیز ڈیلیور ہوئی ہیں اس کے اندر اس طرح جو ہے یہ سٹرال لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ بند ہو جاتی ہے بچوں کو آپ اپنے لئے بھی مگوائی سکتے ہیں بچوں کے سکول کے لئے بھی مگوائی سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ اس میں میں نے دوسرا جو مگوائی ہے وہ ایک میں نے یہ گلاس مگوائی تھا جو فولڈ ہو جاتا ہے سٹیل کا گلاس ہے یہ والا جو نا آپ نے travel کے لئے travel کے لئے آپ کو bag میں رکھنے کے لئے اس طرح ہے اس کے طرح یہ chains ہی لگی ہوئی ہے اور اس کو یہ open ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے یہ open ہو جائے گا اور پھر یہ اس طرح glass بن جائے گا اس طرح جو ہے نا آپ پھر اس کو close کر کے اس طرح bag میں رکھ سکتے ہیں travel کے لئے ہے یہ اس کے بعد next جو ہے یہ میں نے ایک screw driver ہے یہ میں نے ابھی open نہیں کیا یہ والا یہ میں open کرتی ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے مگوایا یہ چھوٹے چھوٹے اس میں جو ہیں اس کے اندر جو ہے i think یہ 16 pieces ہیں مجھے اب یاد ہیں کتنے لیکن اس کے اندر کافی سارے اس طرح کے ہیں یہ مختلف screw یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں آپ اس کے اندر اس طرح fix کریں گے یہ دیکھیں اس کو نیچے کو کریں گے ایسے یہاں سے یہ نیچے ہو جائے گا یہ والا اس کے اندر ایسے ڈال کے پھر اس کو چھوٹ دیں گے ٹھیک ہے پہلے اس کو نیچے کو کرنا ہے اور نکالنے کے لیے بھی اس کو ایسے نیچے کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور ڈالنے کے لیے بھی اس کو زیادہ نیچے تک نہیں جانا وہاں نیچے چلا جائے گا یہ میں نے پہلے ابھی ڈالا ہے تو میں نے اس کو چھوٹ دیا تو یہ سارا نیچے چلا گیا تھا آپ نے اس کو ایسے کر کے ہاف اس کے اندر ایسے کر رکھنا ہے اور پھر اس کو کلوز کر دینا یہ ٹائٹ ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے یہ والا جو ہے نا یہ جیسے اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اوپن کرنے کے لیے جیسے میرے پاس جو سلائی مشین ہے اس کا کوئی چیز اوپن کرنے کے لیے بڑے والے سکیروڈ ڈائیور نہیں ہے اس میں چھوٹے ہیں یہ چھوٹے چیزوں کے لیے ہو جائے اور اس کو جو ہے نا آپ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہ والا پارسل ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے اچھا اس کے اندر جیولری آرگنائزر ہے یہ والا یہ بھی اوور سیز ڈیلیور ہوا ہے اور اس کی پرائس بھی جو ہے نا یہ میں منشن کر دوں گی اور لنک جو ہے وہ میں دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی یہ بک کی طرح کا ہے اس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی جیولری رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ کلر تھے اور اس کے اندر اس طرح جو ہے نا یہ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ نے جیولری آرگنائزر کرنی ہے یہ میں نے اس کے اندر جیولری آرگنائزر کر کے رکھ دیا اب اس کے طرح ہی ہوتا ہے فائدہ یہ اس کا ہی ہے کہ آپ کے جیولری جو ہے نا وہ بلیک نہیں ہوتی اس میں لیکن اس میں بڑی جیولری نہیں آئے گی چھوٹی جیولری آئے گی بینگلز وغیرہ اس میں نہیں آئیں گی اس کے جو کمپارٹمنٹ ہے نا اندر وہ چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹی جیولری آ جائے گی اس کے بعد نیکس یہ شیمپو میرا مگوایا ہے میں نے یہ والا شیمپو جانا یہ آپ کو ویسے میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتا ہے لیکن جو ہے آج کل میڈیکل سٹور پر یہ شورٹ ہوا تو میں نے یہ دراف سے مگوا لیا تھا ٹھیک نکلا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مگوایا ہے فالی سول کے نام سے یہ حیر فال کے لئے شیمپو ہے لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر نے رکمنٹ کیا ہے تو آپ استعمال کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ استعمال کرنا چاہیے مجھے تو یہ میرے کافی زیادہ حیر فال ہو رہا ہے تو اس لئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں لیکن اس سے کمپیرٹیبی تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے حیر فال کو اس کے بعد یہ فیبرک جس کی میں باب کر رہی تھی یہ میں نے پانڈی سے مگوایا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ والے جو ہے نا یہ صرف تھوک میں یعنی کہ ہول سیل میں یہ جو ہے نا یہ ڈلیور کرتے ہیں کم فیبرک ڈلیور نہیں کرتے اور اس کے جو ہے نا یہ کیمبرک میں نے مگوایا ہے ثری ٹونٹی فائیو یارڈ ٹھیک ہے پچیس ایک تھان پورا انہوں نے بھیجا ہے کہہ رہے ایک تھان سے کم نہیں وہ بھیجتے یہ کیمبرک ہے اور میں نے ایکچلی یہ جو ہے نا یہ میں نے اس کے اوپر رضائی کے کور جو ہوتے ہیں نا وہ بنانے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس کے اوپر جو ہے نا یہ ویٹ کے حساب سے انہوں نے جو ہیں نا اس کے اوپر ڈلیوری چارجز ڈالے ہیں 500 ساہے 500 رپیہ اس پر ڈلیوری چارجز تھا اور یہ ڈلیوری چارجز ڈال کے 8150 رپیہ اس کے پڑھے ہیں یہ یعنی کہ 304 رپیہ پر یارڈ تھا یہ اور ساتھ ہزار چھے سو کا آئی تنک یہ اریجنل پرائز تھی لیکن ویٹ کے حساب سے اس کا ڈلیوری چارجز جتنے بن رہے تھے تو پھر انہوں نے ڈلیوری چارجز ساڑھے پانچ سر پر انہوں نے ڈلیوری چارجز تھی اچھے تو جو فیبرک ہے نا وہ ٹھیک ہے میں نے کیمبرک مگوائی ہے ٹھیک ہے کیمبرک تھوڑی سی ٹھیک ہوگتی ہے اور کارٹن جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب تھین ہوتی ہے اگر آپ کو جو ہے وہ میں نے جس طرح رضائی کا کور مگوانا ہے تو تھوڑی سی ٹھیک چیز چاہیے آپ کو فیبرک تھوڑا ٹھیک چاہیے تو اس کو ابھی تو یہ دیکھیں اس طرح ہے اور اس کو جو ابھی میں جب اس کو ہم ایک تفہہ واش کریں گے نا شرنگ کریں گے تو یہ تھوڑا سو اور ٹھیک ہو جائے گا اچھے اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ میل کا جو نام ہے یہ پرل ٹکس فیبرک ہے ایک تفہہ پہلے بھی میں نے پرل ٹکس سے جو ہے نا وہ مگوانا تھا لیکن ابھی یہ پانڈی کے اوپر ہول سیل میں ہے تو پڑا ہوا ہے تو وہ والا جو ہے نا وہ مہنگا تھا تو یہ ہول سیل میں جو ہے نا یہ سستہ ملا ہے تو آپ لوگ اس طرح مگوانا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ فیبرک چاہیے نا تب آپ اس کو مگوانا سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو رضائیوں کا چاہیے اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ دو تین کزن یا بہن جو ہے نا وہ ٹویننگ کرنا چاہتے ہیں ڈریسز کی تب بھی آپ مگوانا سکتے ہیں تو پھر آپ تین چار ڈریسز جو ہے نا وہ اس سے بن جائیں گے یہ اچھلی ٹونٹی فائو میٹر ہے فیبرک اور پچیس پچیس میٹر یعنی کہ پانچ میٹر کا جو نا فائو میٹر کا ایک جو ہے وہ ٹو پیسے شوٹ سوٹ بنتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پرنٹیڈ سیٹ بنانا ہے نا ٹراؤدر اور شرٹ تو آپ کا ساڑھے چار میٹر یا پانچ میٹر فائبرک لگتا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ چار پانچ سوٹ بن جائیں گے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیا کریں جو لوگ چینل پر نہیں ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی آن کر لیا کریں اپنا خیال لوگ کی گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ